یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لیں ان فیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درودِ ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے اللہ will make a way out of him from every difficulty اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا امشور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہو دیں اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے اسی طرح سب سے جو بہترین یہ one of the favorite آیاز ہے صحابہ کی majority صحابہ جب ان سے پوچھا آتا تھا کہ آپ کی favorite آیا کونسی ہے صحابہ کی آپس کی conversations ہی ہوتی دیں بیٹھ کر ایک دوسرے سے discuss کرتے تھے کہ آپ کی favorite آیا کونسی ہے آپ کی favorite آیا کونسی ہے تو chapter 39 verse number 53 سورہ زمر verse 53 اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں who have crossed the limits اسرفو یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر کیا کہوں انہیں لا تقناتو میرحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو ان اللہ یغفرو زنوبہ جمعیہ بشک اللہ تعالی تمام گناہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ دیسٹنس کو فل کر رہے ہیں لیکن تم اس سے سنسے ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے ماف کروں ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں علی بن طالب رضی اللہ عنہ ریپورٹڈ یہ المستدرک کی حدیث ہے صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی اور علی صلی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مرمی ہیں علی صلی اللہ عنہ ریپورٹڈ The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said Wherely Allah is astonished اللہ کی astonishment یہ اللہ کا attribute ہے اور اللہ کیسے astonished ہوتا ہے یہ ایک ظاہرہ کے متشابہات میں سے اللہ knows best لیکن اللہ is astonished at a servant اللہ ایک انسان پر astonished ہوتا ہے When he says There is no God but you La ilaha illa anta But I have wrong myself so forgive me For none forgive sins but you یہ ایک دعا ہے پوری یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لا ilaha illa anta انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی زنوبی انہو لا یغفرو زنوبا الا انت یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے دعا کا translation کیا ہے There is no God but you I have wrong myself so forgive me For none forgive sins but you اللہ astonished کرتا ہے ایسے بندے پہ اور اللہ کہتا ہے My servant acknowledges that he has a Lord اللہ انجلز کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ acknowledge کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اسی سے related ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہگاری صحیح بخاری کی حدیث ہے جب ایک گناہگار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاؤسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا اس کیمل پہ پانی بھی تھا اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تُو میرا بندہ ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے ہمیں on the other hand شیطان نے جو اسفرہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہے تو تو اتنا گناہ گار ہے تو تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے ریپلائے کریں یا اللہ تیری آواز سنیں حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی حدیث تو گہ رہی کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ and it perfectly makes sense میں ایک teacher ہوں آپ میں شاید کوئی teacher ہو جب اچھے student جو ہے وہ اے لیتے رہے اے star لیتے رہے مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی میں کوئی surprise نہیں ہوتا ہوں لیکن جب back venture اور ایک ایسا student جس کا record ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں astonished بھی ہوتا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھل ہے اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسان خود دروازہ بند کرتا ہے اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا ہے توبہ کی conditions کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل اس بہت بڑا عمل ہے انہوں نے سفیان ابن اوینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کے وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے لیکن اگر کوئی شخص متقبر ہو کر اور جیسے فیرون تھا انا ربکم العالی تقبر ایک تو گناہ کر رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں ربوں میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کتنی خوبصورت کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا فسل گئے لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تقبر کی وجہ سے تھا وہ پرائیڈ کی وجہ سے تھا تو وہ کرسٹ ہو گیا اسی لئے ہم اسے رجیم کہتے ہیں تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے وہ کونسا پرائیڈ میں کر رہا ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں مسلمان تو پرائیڈ میں نہیں کر سکتا میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جائے تقبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں